چاہے وہ سولر سے سمبندیت ہو یا پھر کرسی انتروں سے سمبندیت ہے یا کسان و مزدور ورک کے لیے کسی انعہ پرکار کی سرکاری اوجناہ ہو سب پرکار کی سرکاری اوجناہ ہم کسان اور مزدور بھائیوں تک پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کا لاب اٹھا سکیں اور اپنا جو منافع کر سکیں کسان بھائیے سمیں سمیں پر ہم سولر سے سمبندیت ویڈیو بھی ڈالتے ہیں اور ابھی میں آپ کو جو جانکاری دینے والا ہوں وہ کرسی انتروں سے سمبندیت ہے بہت سے کسانوں کے بار بار کومنٹ آتے ہیں کہ سولر پر سبسیڈی کب آئے گی یا پھر کرسی انتروں پر مجدہ پردیش میں کب آئے گی بہار میں کب آئے گی یو پی میں کب آئے گی اریانہ میں کب آئے گی تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اریانہ میں سبسیڈی ابھی ختم ہوئی ہے یو پی میں سبسیڈی چل رہی ہے اور آج بھی میں سبسیڈی کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں تو بات کرتے ہیں کسان بھائیے یہ کون سے اسے کرسی انتروں پر اور کس موسم کی سبسیڈی ہے تو یہ دوزار بائیس تھے اس کی شروعات ہو چکی ہے اور یہ اس پرکار کی سبسیڈی ہے جو کرسی انتروں کے اوپر آپ کو دی جائے گی اس کے اندر کہتے ہیں ہم بات کریں کسان بھائیوں کی کونڈ کونڈ سے کرسی انتروں پر کس پرکار سے ہے اور اس کے کیا کیا کاغذات چاہییں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو لیے بتا دوں کہ اس کے لیے جو آپ کو ادھار کارڈ کی کوپی چاہیے ہوگی بینکی پاس بک کے پر تھم پرشت کی کوپی یعنی کہ پہلا پیز آپ نے کوپی کرانا بینکی پاس بک کا اور سخصہ مدھکاری دوارہ ذاتی پرمان پتر کے اور انسوچیتیں ہیں جنجاتی کے کرسکوں کے لیے انسوچیت اور جنجاتی کے کسان ہیں انہی کو یہ جو ہے اپنا ایسی بی سی سٹیپیکٹ بنوانا ہے باقی کو اس کے سٹیپیکٹ کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ جنرل کو اس کے لیے ضرورت نہیں پڑھنے والی اس کے بعد ہے کسان بھائیوں بی ون کی پرتی یعنی کہ جو بی ون سرکار کے دورہ بنایا گیا اس کی بھی ایک فوٹو سیٹ چاہیے گی ٹریکٹر ریجسٹریشن میں ٹریکٹر کے جو چالد کرسی انتروں کے لیے کسان کے پاس پہلے سے ٹریکٹر ہونا ضروری ہے یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے سبسیڈی لے لی اور اس کے بعد آپ ٹریکٹر خرید رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے کرسی انتروں کے اوپر سبسیڈی لینی ہے تو پہلے آپ کے پاس ٹریکٹر ہونا چاہیے اور ٹریکٹر کی آر سی جو خود کے ماتہ پتہ بھائی بہن یا پتنی یا بچوں کے نام ہونے چاہیے زیادہ دور کی آر سی اس کے اندر نہیں چلے گی یعنی کہ اپنا ہی ٹریکٹر ہو اور آپ سبسیڈی کے لیے تب اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کسان بھائیو اس کے اندر کتنے پرسنٹ سبسیڈی ہے اس کے اندر کسان بھائیو پچاس پر تیسہ تو چاریس پرسنٹ دو پرکار کی سبسیڈی جو ہے الگ الگ کرسی انتروں پر الگ الگ پرکار سے دی گئی ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کی جو سبسیڈی کی سنکھیا ہے وہ کتنے پیسے بنیں گے وہ آپ کلکولیٹر کے نصار کرسی اندر کی جو خرچ ہے اس کے حساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ کس کس کرسی اندر کے اوپر سبسیڈی ہے اور کون کسان اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے اپنے کسان بھائیو سے ریکویسٹ ہے جو کسان بھائیو اس پرکار کی جانکاری لینا چاہتے ہیں یا کسی بھی سرکاری ہو جانا سبسیڈی آدھی کی جانکاری لینا چاہتے ہیں تو اپنے چینل کو آپ لال بٹن کو ٹچ کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گن ٹھیک ہے بٹن کو کر دینا کسان بھائی آن کیونکہ یہاں اگر نوٹیفیکیشن آپ آل کرو گے تب ہی جب میں ویڈیو ڈالوں گا آپ کے پاس نوٹیس آپ آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا ایسا نہ ہو کہ میں ویڈیو ڈال دوں اور آپ نے نوٹیفیکیشن آل نہیں کر رکھا اور پھر ویڈیو کئی دنوں بعد آئے تب تک سبسیڈی جا چکی ہو ویڈیو کو لائک و جدہ جدہ سیر ضرور کر دینا تاکہ انہیں کسان بھائیوی جو سبسیڈی آدھی کی جانکاری لیسکے اور لاب اٹھا سکے کسان بھائیو بات کرتے ہیں کہ کن کن کرسی اندروں کے اوپر ہے یہاں پر جو چار کرسی اندروں کے اوپر سبسیڈی دے گئی ہے پھلال روٹا بیٹر ریورسیبال ایم بی پلاو جو ایم بی پلاو جوڑ کر کے کسان اولٹا کر کے اس کے جتائی کرتے ہیں دونوں سائیڈ سے سیڈ ڈریل اور سیڈ کم فرٹی لائزر ڈریل کے اوپر سرکار کے دورہ سبسیڈی دی جا رہی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کسان بھائیو آپ اس کو کہاں پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے جو ان کی ویب سائٹ ہے وہ ہے ڈی بی ڈی ڈوٹ ایم پی ڈی اے جی ڈوٹ او آر جی کے اوپر آپ جا کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا میں لنک ڈسکریپشن میں لے دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو اپنے چیک کر سکتے ہیں اور جان کری زیادہ لے سکتے ہیں لنک سے بھی جا کر کے بات کرتے ہیں کسان بھائیو اس کے لئے ڈیمانڈ ڈرافٹ کتنے کا بنوانا اس کے لئے ڈیمانڈ ڈرافٹ جو مہنگے کرسی انتر ہیں ان کے لئے آپ کو پانچزار روپے کا اور جو سرستے کرسی انتر ہیں ان کے لئے آپ کو ڈیمانڈ ڈرافٹ نوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اس کی ضرورت آپ کو نہیں پڑنے والی اب بات کرتے ہیں کسان بھائیو جو اس کی سبسیڈی کیسے آئے گی پہلے کسانوں کے خاتے میں سیدھی سبسیڈی آتی ہوتی تھی لیکن جو ہے ای روپی واؤچرز کے روپے کسانوں کو سبسیڈی دی جائے گی اس کے بعد کون کسان اس کے لئے آویدن کر سکتے ہیں کسان بھائی جو ایم پی کے نوازی ہیں یعنی کہ مجد پردش کے وہ اس کے لئے آویدن کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے چھوٹی جانکاری ہے دنیواز کسان بھائیو ویڈیو آپ کو کیسا لگیا آپ کومنٹ کر کے بتائیں آپ کس کرسی انتر پر سبسیڈی لینا چاہتے ہیں یا پھر کس پرکار کی آپ جانکاری لینا چاہتے ہو آپ ہمیں کومنٹ میں جروع بتائیں دنیواز جائے جوان جائے کسان